میں نے سر سے پوچھا ہے کہ سر کیا ہم اس چیمپنشپ میں چل سکتا ہوں سر نے سب کے سامنے کہا تھا کہ نہیں تجھے لے کر نہیں جائیں گے تُو نہ کٹواتا ہے اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد کچھ ٹائم سے کیسے ہی چلتا رہا پھر اگست دو ہزار چھے میں میرے ایک دوست ہے شیوہم شیلی واسطہ ہو وہ ایک دن کوئی ویکل نہیں لائے تھا تو اس نے مجھ سے کہا یار مجھے گھر چھوڑ دے میرے پاس سائیکل ہوا کرتی تھی میں نے کہا ٹھیک ہے اب وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور میں ہیچ رہوں سے باتوں باتوں میں باتیں شروع ہوئیں اور وہ بلا کہ پریکٹس کرے گا میں نے کہا کرتا تو ہوں بلا نہیں میں نے کہا تیرے گھر پر جگہ ہے بلا رہے جگہ ہے یہ والے سر پریکٹس کرنے آتے ہیں وہ والے سر پریکٹس کرنے آتے ہیں یہ پریکٹس کرنے آتا وہ کرتا ہے مطلب جو پانچے بڑیا بڑیا نام تھے اس سارے نام اس نے لے دیئے کہ یہ سب میرے گھر پر ٹریننگ کرنے آتے ہیں میں بھی چمک گیا میں نے کہا رہے وائر اتنے سارے سینئر کے ساتھ میں ٹریننگ کرنے کو موقع ملے گا بولا ٹھیک ہے میں نے کہا ٹھیک ہے کتنے بجے بولا سبب پانچ بجے پانچ بجے بولا ہاں لیٹ مت ہوئی ہو ٹھیک ہے اب میں پہلے دن میں لیٹ ہو گیا تھا سالے پانچ کے بعد پہنچا شاید نوک کر رہا نمستے شیوام ہے لیکھا تو سو رہا تھا میں نے کہا شیوام شیوام ہاں ہاں آجا آجا مجھے لے کے سو گیا ان دونوں قریب سالے 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 آٹھوئے تک سوئے تھوڑا ٹہلے ناشتہ کرا باتی آئے پھر میں اپنے گھر آ گیا آگلے دن بھی قریب سالے پانچ کے آس پاس ہی پہنچ رننگ وغیرہ کری ہلکی فلکی ٹریننگ کری چار پانچ دن میں لیکن ہمارا شیڈی سیٹ ہو گیا تھا میں ٹھیک پانچ بجے تک اس کے گھر پہنچ جاتا تھا پانچ سے آٹھ بجے تک ہم لوگ ٹریننگ کرتے تھے دس سے گیارہ کی میری کلاس ہوتی تھی تو وہ کلاس لے کے میں اس کے گھر آتا تھا واپس بارہ سے دو پھر ٹریننگ کرتے تھے شام کو چار سے ساڑھے پانچ گراؤن پر ٹریننگ کرتے تھے اور ساڑھ سے ساڑھے نو دس بجے تک پھر شیوم کے گھر پہ ٹریننگ اور اس کے بعد پھر فائنلی اپنے گھر پر اب کافی ٹائم تک ہی ہمارا شیلو چلا اسی طریقے کا پھر دسمبر دوہزار چھے میں چیمپیشپ تھی اپن سٹیٹ چیمپیشپ آگرہ سے کافی بڑی ٹیم جا رہے گی تو میں نے کافی درتے درتے سر سے پوچھا کیونکہ پشلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا یہ وقت کہ سر نے کیا جواب دیا تھا کہ سر میں چل سکتا ہوں سر وہ لے ہاں ٹھیک ہے چل میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب سر نے تو ہاں کر دی لیکن گھر والوں نے منہ کر دیا ہے کیونکہ پشلی وقت انجری بہت ہوئی تھی تو بہت زیادہ کنوینس کر رہا تب گھر والے مانے اس شرط پر کہ انجری نہیں ہوگی اور اگر انجری ہوئی تو تیری پریکٹس بھی بند اوکی ٹھیک ہے اب گورکپور سے تھوڑا آگے چلکے دیوریا وہاں چیمپیشپ تھی اور جس جگہ چیمپیشپ تھی وہ کھلے میدان میں تھی اور سردیوں کا ٹائم دیسامبر کا مہینہ کڑاکے کی تھنڈ گھنا کوھرا کھولے میدان میں چیمپیشپ ٹھیک ہے اور اسی چیمپیشپ میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ہم لوگوں کو پبلکلی ٹائی شیٹ دیکھنے کو ملی گے ورنہ تو جو اناؤنسر ہوتا سی کے پاس رہتی ہے پہلی پتہ لگ گیا کہ کس کی فائٹ کس سے ہے اور جو ٹائی شیٹ لگیں تو مجھے ڈر لگا یار اگر انجریو بگرہ ہو گئی تو میرے جو فرینڈ تھا شیوان شریف آس تھا اس نے کہا کہ ارے نئی نئی یہ تیری پہلی فائٹ الہاباد کے لڑکے سے ہے اور الہاباد کے لڑکا بیکار ہے مجھے موٹیویٹ کرنے کے لئے اس نے سب بولا کہ بیکار ہے میں جانتا ہوں الہاباد کی ٹیم کو سارے کے سارے ایک سن بکواس ہے بیکار ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں وہ ایک فائٹ جیت جائے گا تھوڑی خوشی لینے دے کیونکہ اگر میں بائچنز یہ جیت گیا بیکار ہے تو اگلی میں جو آیا گا وہ مارے گا مجھے میں پھر انجڑ ہو جاؤں گا پریکٹیس بھی جھوٹ جائے گی میں منہ کرنے لگا وہ لوگ تھوڑا زیادہ ایریٹیڈ ہو گئے اور ان سب لوگوں نے ملکے میری مار لگا دی سچ میں مارا تھا بہت مارا تھا پھر اب سردی مار پڑی تو باڈی گرم ہو گئی ایری نے میں اترے لڑکا جو آیا تھا وہ سچ میں زیادہ اچھا نہیں تھا نیا ہی تھا کوئی بھی تو میں دو ایک کے ڈیسیجن سے جیت گیا ٹھیک ہے پہلی بار جیتا کچھ خاص خوشی نہیں ہوئی نارمل تھا نیوٹرل ٹھیک ہے اس کے بعد دو بچے فائٹ کھیل رہے تھے مطلب برابر گئی تھے دو لڑکے فائٹ کھیل رہے تھے اور میرے ایک اور دوست ہے ابھیشک تامر وہ بولا دیکھ شرما ان دونوں میں سے جو جیتے گا اسی سے تیری فائٹ ہوگی اور میں ایک جو تھا وہ بہت سپیڈ سے کھیل رہا تھا بہت تیز میں نے کہا یار اگر یہ جیت گیا تو میں پکا نوکاوٹ بہت بری طرح مارے گا مجھے ہنڈر پرسن نوکاوٹ میں اور جیسے ہی انہیں ڈیکلیئر ہوا وہی لڑکا جیتا ادھر انہیں ڈیکلیئر ہوا ہے اور ادھر میں بھاگا ہوں پوری طرح بہت سپیڈ سے بھاگا میں وہ لوگ بھی میرے پیچھے بھاگے اور پھر وہ لوگ بھی پکڑا مار لگائی اور ٹانگ پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے لے کر آئے مجھے سچ میں ٹانگ پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے لے کر آئے تھے اور پھر ارینے میں اتار دیا در لگ رہا تھا اب مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیا کھیلا سچ میں مجھے نہیں پتا میں نے کیا کھیلا ایک دو انسیڈنٹس کو دھیان ہے وہ میں بعد میں کسی اور ویڈیو میں بتا ہوں گا مجھے کیا کھیلا لیکن پہلے راؤنڈ کا جس سکور آیا چار زیرو اس کے زیرو میرے چار دوسرے راؤنڈ کا سکور آیا چار زیرو تیسرے راؤنڈ کا سکور چار زیرو اب چھوڑی خوشی ہوئی تھوڑا سا کانفیڈنس بلٹ اپ ہوا کہ ایک وہ انسان جس سے مجھے سچ میں ناک آٹ کا ڈر لگ رہا تھا جو اتنی سپیڈ سے کھیل رہا تھا اور میں اس سے ون سائیڈڈ جیت گیا ایک ایک پوائنٹ نہیں نکالنا دیا ہے میں نے اس کو ایک پوائنٹ نہیں نکال پایا وہ مجھ پر اب تھوڑا سا خود پر یقین ہونا شروع ہوا جیت گیا اچھا لگا اس کے بعد اگلی فائٹ میں مجھ سے اتنا لمبا لڑکا آیا اور بلیک بلٹ تھا مجھے کافی ڈر لگا تو شیبم نے پھر سے مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے بولا کہ نہیں نہیں بیکار ہے بکواہ سے یہ بھی الابات کئی ہے میں نے کہا نہیں یار دیکھنے میں تو بڑھیا لگ رہا ہے وہ پتہ لگ جاتا نہ دیکھے کہ کون بڑھیا کھیلتا ہے میں نے کہا یار دیکھنے میں تو بڑھیا لگ رہا ہے بولا نہیں بکواہ سے یہ بھی اور بلیک بلٹ نہیں بلو بیلٹ ہے وہ تو اندھیرہ ہو گئے ایسے دجھے لگ رہا ہے تب تک ساڑھی چھے ساتھ کی اسپاس کا ٹائم تھا تو اندھیرہ سے ہو چلا تھا ملے لینی بکواہ سے ہے بیکار ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے فائٹ شروع ہوئی تینوں راؤنڈوں میں دو دو کا سکور رہا اور سپیر ٹیسوس کو ون کر دیا گیا تھلکہ سا مرت محمولی سے برا لگا کیونکہ وہ میں آخری بار ہارا برا لگا کہ ہار گیا پھر بعد میں مجھے بتایا کہ وہ سائن کا پلیئر تھا اور اس ٹائم پر سائن کا ہم لوگوں میں اتنا خوف تھا کہ اگر مجھے پہلے پتہ پڑ جاتے اپنا بتا رہا ہوں وہ مجھے اگر پہلے پتہ پڑ جاتے کہ سائن کا پلیئر ہے بھلے بھی مجھے تم پیٹ پیٹ کا مار ڈالو لیکن میں رینے میں نہیں اترتا اترا کھیلا اب جب میں ہار گیا تو جب میرے سر تھے وہ آئے اور میرے ہاتھ پکڑ کے مجھے ارنے سے باہر لے کے گئے کیونکہ وہ ٹائم ہوتا کہ جب آپ کا فائٹ مگر پرفومنس اچھا نہیں آیا تو جو آپ کا کوچ ہے وہ مارے گا بہت مار پڑتی تھی تو مجھے لگا میرے مار پڑے گی ایک تو ادھر پٹو پھر سر سے پٹو لیکن وہ لے کے گئے باہر آئے اور پوری آگرہ کے جو ٹیم تھی اس نے گولا بنایا میں گولے کے اندر کھڑا ہوا ہوں اور میرے لیے تالیہ بجھائیں گے میں ایسے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے یوں کر کے کھڑا ہوا ہوں اور دیکھ رہا ہوں سب کو ایسے کر کے یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک میرا مزاک اڑا رہے تھے اور آج میرے لیے تالی بجھا رہے ہیں پھر اس سرکل کو چیرتے ہوئے جو سر جنہوں نے یہ کہا تھا کہ تو نہ کٹواتا ہے وہ آئے اور آکے میری پیٹ تھپ تھپ آئے اور آکے بولتے ہیں کہ آج سے تو آگری کا بیس پلیئر ہے اب یہ بات انہوں نے ایسی کہہ دی بس لیکن وہ بات بیٹھ گئی اور یہ آخری چیمپنشپ تھی جس میں میں ہارا آخری چیمپنشپ تھی اس کے بعد بھی کچھ انسیڈنٹ ہوئے اور فائٹ کے بیچ کچھ انسیڈنٹ ہیں کچھ مزیدار قصے بھی ہیں اسی ٹور کے بازیں بتاؤں گا ویڈیو بھی تھوڑی لمبی ہو گئی ہے آٹھ منٹ سے اوپر ہو گئے آئیں گے مزید دیگر ٹور کے پ unders optimism چیمپنشپ تھی منٹڑ مشرار موسیقی